اوام کی تفریقے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹیکہ گریٹر اقبال پارک میں 38 کروڑ روپے کی کرپچن کا سکیڈل وے نقاب ڈانسنگ پاروں سمیت دیگر اشیاء کی خریداری میں گھپلا من پسند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے پروجیکٹ کا سکوپ چار گناہ بڑھایا گیا میک مینٹی کرپچن نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا سابق ڈی جی پی ایچ جی ویاں شکیل اور حبیب کنسٹرکشن کمپنی کے سی او کے خلاف مقدماتج ملزمان سے خزانے کی پائی پائی وصول کریں گے ڈی جی انٹی کرپچن گوہر نفیس ساف پانے کی فراہمی کا منصوبہ موجودہ حکومت میں بھی ٹھپ گوانر ہاؤس سی ایم سیکٹیریٹ پی این ڈی میں صرف فائلے ہی گھومنے لگیں عوام کو صاف پانی کیسے دینا ہے محکموں میں شدید اختلافات انیس اجلاس ہوئے مقتیس آٹھ ارب روپے میں سے ایک روپیا بھی خرچ نہ ہوا آپ پاک اثورٹی نے فنڈز مانگ لیے مگر پی سی ون نہ بنا سکی آپ پاک اثورٹی کو کس مد میں فنڈز زاری کر سکتے ہیں پی این ڈی کا اعتراض ترقیاتی بوٹ کی منظوری کے فنڈز زاری نہیں کر سکتے محکمہ خزانہ پنجاب کا جواب سابق ایم ڈی الڈیو ایم سی وسیم اجمل دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے عدالت کا تیس نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا ہوگی ملزم نے غیر قانونی ٹھیکوں سے قزانے کو عربوں کا نقصان پہنچایا نیپ پروسیکیوٹر کے دلائل وسیم اجمل اس وقت گریڈ بیس کے سرکاری افسر ہیں ملزم کے وکیل کا بیان کیا نیپ کسی سرکاری افسر کو ایسے ہی اٹھا لیتا ہے یا کسی سے اجازت دیتا ہے عدالت کا استفسار گریڈ سترہ سے اوپر افسر کی گرفتاری کے لیے جیمن نیپ سے اجازت دی جاتی ہے نیپ پروسیکیوٹر کے دلائل پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کی ابتر صورتحال 264 قیدیوں کے ایڈز اور 647 کے ہیپٹائٹس سی میں مبتلا ہونے کا انکشاف مریض قیدیوں کی تفصیلات پنجاب اسمبلی میں پیش ایڈز کے 232 اور ہیپٹائٹس کے 102 قیدیوں کا علاج موالجہ جاری حکومتی ریپورٹ سینٹرل جیل اور ڈسپرک جیل لاہور میں ایڈز کے 44 اور 110 قیدی ہیپٹائٹس میں مبتلا ہیں گزشتہ دس سال میں اکیس ہزار سے زائد قیدی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئے اکیس ہزار چوالیس قیدیوں کو علاج کے لیے جیل سے باہر ہسپتالوں میں منتقل کیا محکمہ جیل خانہ جا نواز شریف سرگاری ہسپتال وے علاج سے مطمئن تھے دس سال حکومت میں رہے ایسی سہولیات کیوں نہیں کہ بیماری کی تشکیص ہو سکے جو سہولت نواز شریف کو ملی عام مریضوں کو بھی وہی سہولت حاصل ہے صحت کے معاملات پر سیاست نہیں کی جائے گی ٹراما سینٹر دس سال سے فنکشنل نہیں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ کا خطاب محاشر مل بیماری ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر سے انسانیت کو نہ مرنے دیں عمران خان جب بیمار ہوئے تھے تو نواز شریف الیکشن مسروفیات معتل کر کے ان کی تیمہ داری کے لیے ہسپتال گئے تھے ہمزہ شہباز کا پنجاب اسمبلی میں خطاب کیم جیل میں پون بوٹس کی تعداد بڑھانے پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق حکومت غریب قیدیوں کو مفت کالز کرنے کی سہولت دے خاجہ سلمان کا اظہار خیال مصنوعی مہنگائی کا توفار عوام گھبرا گئے وزیرالہ کے حکمات پر بھی بیروکریسی کا ففٹی ففٹی عمر شہر کی چار سبزی منڈیوں کے دورے پوٹو سیشن میں تبدیل بادامی باغ سنگپورا کہنا اور ملتان روڈ منڈی میں افسران کی مختصر حاضری نیلامیوں کی ریپورٹ صرف کاغذی کارروائی تک محدود ٹپٹی کمیشنر دانش رفضال کہتے ہیں منافع خونوں کے خلاف سخت مانیٹرنگ کریں گے شکایات پر افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی وزیرالہ کے حکمات پر میں نوان عمل درامت ہوگا افغانی ایرانی ٹیمارٹر مارکٹ پہنچ گئے شہریوں کو پھر بھی ریلیف نہ ملا ٹیمارٹر کی قیمت میں زیادہ کمی نہ ہوئی بھرتی قیمت کو بریک لگ گئی ٹیمارٹر دس روپے فکلو سستہ ہو گیا سرکاری لسٹ میں ٹیمارٹر دو سو روپے کلو کا ہو گیا عام مارکٹ میں اتحال دو سو پچاس روپے بیچا جانے لگا کمیشنر لاہور کہتے ہیں ایک ہفتے تک ٹیمارٹر کی قیمت مزید کم ہو جائے گی بیس روز تک اشیاء قرنوش سستی میسر ہوں گی آٹا چالیس روپے فکلو کے حساب سے پروخت کیا جا رہا ہے چینی کی سرکاری قیمت ستر روپے فکلو مقرر کی گئی ہے دل کے مریضوں کے لیے بڑی خبر پنجاب حکومت کا لاہور میں دل کا ایک اور بڑا ہسپتال بنانے کا اعلان جناہ انسٹیٹیوڈ آف کارڈیالوجی جناہ سپتال میں تعمیر ہوگا ابتدا میں دو سو بیٹ بعد میں پانچ سو تک توسی ہوگی وزیرالہ پنجاب نے منظوری دے دی متعلقہ اداروں سے پلان مانگ لیا سردار اسمان بزدار کہتے ہیں میاری علاج مالجے کی پراہمی شہریوں کا حق ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا فوکس عوام کی فلا ہے وزیرالہ پنجاب کو کسی کے کہنے پر نہیں ہٹایا جائے گا جب تک وزیراعظم کا اعتماد ہے اسمان بزدار اور وزیرالہ رہیں گے نواز شریف کے علاوہ بھی پاکستان کے مسائل ہیں امید ہے نواز شریف ٹھیک ہو کر واپس آ جائیں گے حکومت کرپشن کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی گیونہ پنجاب کی میڈیا سے گفتگو ڈیپٹی بریٹش ہائی کمیشنر سے بھی ملاقات باہوی دلچسپی کے امور پر تباد لیکھے آر شہر کی فضاء علودہ شام کے اوقات میں سموک کی شدت میں کمی شہر کا مجموعی ائر کالیٹی انڈیکس ایک سو پینسٹ پر آ گیا شملہ پہاڑی دو سو سولہ گل بگ دو سو دس ڈیفنس کا ایک یو آئی دو سو چھے ریکارڈ چیرنگ کروانس ایک سو اکیان میں ائرپورٹ پر فضائی علودگی کا تناسب ایک سو چونسٹ پر پہنچ گیا بارش کا آج کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات انٹی سموک مہم کے تحت کریک ڈاؤن تحسین رائیونڈ میں چار بھٹوں کو بند کروا دیا گیا مضاحمت پر دو افراد موقع سے گرفتار ترجمان محکمہ محولیات نسیم و رحمان کا کہنا ہے کہ ٹرافک پولیس دعاں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف پارروائی کرے گی ڈینگی سے جانبھاگ شخص کی بیوہ کو امدادی راکم سات سال بعد بھی نہ ملی لہور ہائی کورٹ سیکیٹری سہت کیپٹر ریٹائر محمد عثمان پر برہم عدالت کی سیکیٹری سہت کو ستائیس نیویمبر تک جواب جمع کرانے کی محلت ہائی کورٹ پیشی کے بعد سیکیٹری سہت کی لہور نیوز سے گفتگو بولے ڈینگی پر کابو پانے کے لیے عملی اقدامات کیے سموک بھی اب ایک چیلنج بن چکا ہے شہری گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسکا استعمال کرے منجاب حکومت فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے قانون صرف غریب کے لیے رہ گیا واثر افراد نکل جاتے ہیں سینئر پولیس افسران نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں پولیس مقابلے میں ملوث ملزم کی درخواست زمانت پر سمات کیس کی ناقص تفتیش جسٹس قاسم خان پولیس افسران پر برس پڑے موڈر سائیکل سوار کو رکھ کر گولیاں مار دیں پھر پولیس مقابلہ قرار دے دیا اس ملک میں غریب کی حالت مزید خراب ہو چکی ہے عدالت کے ریمارکس دو ملزموں کی درخواست زمانت منظور کریں رنہ سناؤلہ کی لاہور ہائی کورٹ سے زمانت پر رہائی کی استعداد منشاہ سمگلنگ کیس میں زمانت پر رہائی کے لیے درخواست دائر کر دی حکومت کے خلاف تنقید کرنے پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا بکوہ کی ایف آئی آر میں تاخیر سے مقدمے کو مشکوک ثابت کرتی ہے رنہ سناؤلہ کا درخواست میں موقع پی ایل آر اے ملازمین کے پانچ عہددار نوکری سے برخواست انتظامیہ کی جانب سے ایک سو سے زائد احتجاجی ملازمین کے خلاف مقدمہ درج، ارازی ریکارڈ سینٹر دس میں روز بھی بن قومی خزانے کو ایک قرب روپے کا نقصان زبانتی مچل کے فردیں اور جسٹیوں کا اجرا نہ ہو سکا ملازمین کا چیرنگ کراس پر پڑھاؤ مطالبات کی منظوری کے بعد احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان جامعات میں فلرٹ کا رجعان بڑھ رہا ہے چیرمن اسلامی نظریاتی کانسل کا اظہار تشویش پاکستان میں ایک خاص طبقے کی خواتین کی آواز اٹھائی جاتی ہے دہات کی خواتین کے حقوق پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی عورتوں کے معاشی کردار کو نظر انداز کیا گیا چیرمن ڈاکٹر قبلہ آیاز کا پنجاب یونیورسٹی میں دو روزہ سیرت کانفرنس سے خطاب وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد نے کہا کہ معاشرتی تبدیلیوں کا عدر سرنور جائزہ لینا چاہیے علم ہونے کے باوجود عمل نہ ہونے سے مسائل بھر رہی ہیں سکولوں کی ریشنلائزیشن نامنظور ایمفل اسادزہ کو گریڈ سترہ دیا جائے لینڈ ریکارڈ آتھارٹی ملازمین کے بعد ٹیچرز بھی سڑکوں پر آگئے اسادزہ یونین کا فیصل چوک پر احتجاج آل روڈ سے آنے والی سڑک ٹرافک کے لیے بن شہریوں کو مشکلات کا سامنا جوہر ٹاؤن ایچ ون بلوک میں ایل ڈی اے کا گرینڈ آپریشن آٹھ رہائشی فلوٹس پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا بغیر نوٹیس آپریشن کیا متاثرین کا الزام سرافہ احتجاج ڈی جی ایل ڈی اے عثمان معظم کہتے ہیں سرکاری ارازی کا ایک ایک انچ باگزار کروائیں گے کنال روڈ انڈر فاسس کی تزین آرائش کا منصوبہ دو انڈر فاسس کی مرمت اور بہالی کا کام نیجی کمپنی کو دینے کا فیصلہ نیجی کمپنی چاکر آزم رن رحمت علی انڈر فاسس کی تزین آرائش کی جائے گی بچوں کے عالمی دن پر چائل پروٹیکشن بیورو میں پربکار تقریب طبائی وزیر اطلاق میا اسلم اقبال سی سی پی او بی اے ناصر اداکار علی زفر احسن خان اور مصرط مصبا کی شرکت بچوں نے نقمے گاہ کر دقریب کو چار چاند لگا دیئے میا اسلم اقبال نے کہا کہ ریاست پوری قوم کے لیے ماں کا کردار ادا کر سکتی ہے رات یوں دل تری خوئی ہوئی یاد آئی جیسے بیرانے میں چکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے بات نسیم جو رکے تو کوہے گران تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے پیز احمد پیز کو ہم سے بچڑے 35 برس پیٹ گئے ان کی انقلابی شاعری کا اثر آج بھی ترو تازہ پیز حریت فکر کے علم بردار اور امید دلانے والی شخصیت تھے موسیقی